ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائیں مفتی صاحب پہلے تو ہم اسلامی دنیا میں اور مسلمانوں میں یہ نفرت تفرقہ بازی اور اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بہتر فرقوں کی پیڈکشن کی گئی قربے قیامت میں کیا ہم قیامت سے قریب ہیں پہلے تو یہ بتائیے اور پھر دوسرا یہ بتائیے کہ یہ اس کے اسباب کیا ہیں اتنی نفرت اور اتنی تفرقہ بازی اور یہ فرقے کہاں سے آگے مسلمانوں سب سے پہلے میں شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے آج پھر اسٹوڈیو میں دعوت دی اور دو بہت اہم ٹاپک رکھے ہیں خاص طور پہ پہلا ٹاپک بہت ہی حساس اور اہم ہے بلکہ امت مسلمہ کی اس وقت پستی یا بلندی کا جعب مدار اسی ٹاپک پر ہے کیونکہ فرقہ واریت یہ آگ نے اس وقت پوری امت کو لپیٹ میں لے رکھا ہے اور مذہبی جھگڑے اور تفرقے اس قدر بڑھ گئے ہیں کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو برداشت کرنے کے تیار نہیں ہے اس لئے اس ٹاپک کو میں یقینی جو اخراج تحسین دوں گا کہ آپ نے یہ ٹاپک چوس کیا اور بڑی وقت کی ظہورت ہے اس وقت ہی امت مسلمہ میں جو حالات چل رہے ہیں اس حوالے سے بھی یہ ٹاپک بہت اہم تھا اور کوشش کروں گا کہ اختلاف عمل کا تعلق ہے اور نفس اختلاف ہونا یہ کوئی بری بات نہیں ہے اس لئے کہ نظریات اور عامال کے اندر اختلاف یہ ایک لابدی چیز ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کی بنیاد اور مداری اختلاف عمل پر رکھا ہے تکوینی طور پر ہر چیز مختلف نظر آتی ہے سیاہ ہے تو سفید بھی ہے کڑو ہے تو میٹھا بھی ہے دین ہے تو رات بھی ہے تو گوئے کہ ہر طرح کے تصورات جو اختلاف عمل کے موجود ہیں اسی طریقے تشریح طور پر بھی اختلاف عمل موجود ہوتا ہے نظریات میں اختلاف ہوتا ہے یہاں تک انبیاء کے درمیان بھی اختلاف ہوا قرآن کریم ان کو ذکر کیا پھر صحابہ کے درمیان بھی اختلاف ہوا پھر اولیاء کے درمیان بھی نظریات کے اختلاف ہوئے تو گوئے کہ یہ سب اختلافات چلتے آئے لیکن اختلافات کو اگر اپنی حدود اور قیود کے ساتھ کیا جائے تو اختلاف ایک بہت بڑی رحمت ہے تو معلوم ہے کہ اختلاف اگر مفید ہے تو وہ امت کے لئے بہت بڑی رحمت ہے لیکن اگر اختلاف مضموم ہے تو وہ اختلاف سے امت کو بلندی سے پستی کے گڑوں میں گرا دیتا ہے اب رہا یہ کرائیٹیریا کے اختلاف مفید کون سا ہے اور مزیر کون سا ہے اس کے لئے میں دو علفہ استعمال کرتا ہوں کہ اگر باہمی اختلاف کے اندر عدب اور عدل یہ دو چیزیں موجود ہیں تو وہ مفید اختلاف ہے کہ ایک دوسرے کا عدب اور پھر عدل کے ساتھ دیانے درسے فیصلہ یہ عدب اور عدل یہ دو چیزیں اگر موجود ہوں گی تو یہ اختلاف مفید ہے اور اس سے بڑے قیمتی سمارات امت کے لئے نکلتے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ شروع سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے رہے ہیں کہ وصفت سے اختلافات پھر انبیاء میں اختلافات پھر اس طرح کے جتنے اختلافات چلتے آئے فوقع کے درمیان اختلاف اس میں عدب اور عدل یہ دونے چیزیں قائم تھیں تو اختلاف مفید ہوا یہاں تک عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان میں اختلاف نہ ہوتا تو مجھے خوشی نہ ہوتی کیونکہ اختلاف کی وجہ سے امت کے لئے آسانی و وسطیں پیدا ہو گئیں ان کو عمل کے کئی راستے مل گئے لیکن اگر اختلاف نہ ہوتا اور ایک ہی چیز پہ جمع رہتے تو پتہ نہیں بات بھی آنے والی امت پتہ نہیں اس آپشن پہ عمل کر پاتے کی نہ پاتے کتنے لوگ محروم ہو جاتے تو اس سے اختلاف جئے یہ رحمت اور دوسرا وہ اختلاف کہ جو مضموع اور برا ہے کہ جس سے بلندی سے پستی تر امت گرتی ہے یہ وہ اختلاف ہے جس میں اناد اور فساد دو چیزیں ہوں اس میں میں دو لفظ استعمال کرنا ہوں اناد اور فساد جس اختلاف کی بنیاد اناد اور فساد پر ہوگی وہ اختلاف جائے وہ مضموع اور برا ہوگا آج ہم جو فرقہ واریت کی آگ کو دیکھتے ہیں تو فرقہ وارانہ جو اختلافات ہیں یہ اناد اور فساد پر مبنی ہو گئے ہیں جس کے نتیجے میں اختلاف آج ہمارے لئے رحمت نہیں بنے بلکہ اس امت کے لئے زامت بن گئے بلکہ امت کی پستی کا ذریعہ بن گئے اور امت مسلم من حیث المجموع پوری دنیا کے سامنے شرمندہ نظر آتی ہے اور باہم دست و گریبان نظر آتی ہے گوئے کہ غیروں کے ساتھ تو دوستیاں ان کے نظر آئیں گی اپنوں کے ساتھ دوستیاں نہیں بلکہ عداوت دشمنیاں ہیں جبکہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے صاحبہ اکرام رضوان اللہ علیم اجمین کی شان بیان کی تھی کہ اشیدہو الالکفاری رحمہو بہناؤ گوئے کہ غیروں پر یہ سخت ہیں لیکن اپنوں میں اتنے رحیمیں ایک دوسرے پر شفیق ہیں اے دوسرے پر قربان ہوتے ہیں دوسرے کے عدب میں اپنے نظریوں کو چھوڑتے ہیں تو گوئے کہ یہ شان تھی لیکن آج یہ فرقہ وارد کی آگ کی جو بنیاد ہے وہ اناد اور فساد پر ہے اس کی وجہ سے سنی وحبی کا اختلاف شیعہ سنی کا اختلاف دیوبندی بریلک و اختلاف اس اختلافات کی وجہ سے یہ ساری کے ساری جو ہے آج جو امت کے اندر گمراہی اور پستیر آ رہی ہے اور یہ امت آپس دست و غربان نظر آ رہی اس کی بنیاد اصل میں یہ ہے لیکن اگر عدب اور عدل یہ دونوں چیزیں آج بھی آپس کے اندر قائم ہو جائیں اور جیسے آپ نے بتایا کہ پیشنگوئی کر دی گئی تھی کہ تیتر فرقے بنیں گے اور یہ بات صحیح ہے صحیح حدیث میں آتا ہے کہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے اندر جو ہے بہتر فرقے بنیں فرمایا کہ میری امت پر ایک ایسا زمان نہ آئے گا کہ بالکل کاپی کرے گی بنی اسرائیل کی یہاں تک کہ اگر یہاں تک اس طرح کاپی کریں گے جیسے جوتی ایک دوسری جوتی کے بالکل برابر ہوتی ہے یہاں تک کہ بنی اسرائیل میں سے اگر کئی شخص نے اپنی مان کے ساتھ زنا کیا ہوگا تو میری امت میں بھی ایک ایسا بدبخت ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا فرمایا اتنا جو اٹو بٹو یہ چلیں گے اور اس کے بعد فرمایا کہ اس بنی اسرائیل کے اندر بہتر فرقے بنیں اور میری امت کے اندر تیہتر فرقے بنیں گے تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان میں سے کون ناجی ہوگا ان میں سے کون بچے گا کیونکہ آپ نے فرمایا کہ وہ تیہتر کے تیہتر جو ہوں گے فرمایا کلہم فی نار وہ سارے کے سارے جننوں میں جائیں گے تو صحابہ نے پچھا بچے گا کون تو فرمایا کہ ماں آنا لئی وآ صحابی فرمایا کہ وہ فرقہ بچے گا جس میں میں اور میرے صحابہ ہیں تو وہ کہے وہ نظریہ اور دین اور وہ تصور جس کے پر میں اور میرے صحابہ قائم ہیں اس کے اوپر جو فرقہ قائم ہوگا فرمایا کہ وہ ناجی ہوگا گویا کہ وہ جنت میں داخلے کا مستحق ہوگا تو اس سے بات کو پڑیشن تو پوری ہونی ہے لیکن بعض دفعہ اختلاف ہونے کے باوجود بھی آپس میں اتحاد و اتفاق کی صورتحال پیدا کی جا سکتی ہے اس لیے کہ آج یہ کہنا کہ سب فرقہ آپس میں محبت کرنے لگیں محبت سے زندگی گزاریں محبت تو ایک بہت بڑا عنوان ہے میں تو یہ کہتا ہوں کہ کمپرومائزنگ لائف گزاریں سمجھوتا کر لیں سمجھوتا کر لیں اور سمجھوتے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وہ حضرت حکیم العمت مجدد ملت مولانا شوالیتھانی و رحم اللہ تعالی نے بڑی اچھی بات کہی کہ اپنے مسلک کو چھوڑونا دوسرے کے مسلک کو چھیڑونا بس یہ بہترین دو لفظی بات ہے فرمائے اس سے کیا ہوگا ہر آدمی اپنا اپنا عمل کرتا رہے گا کیونکہ عام دنیا کے معاملے میں بھی ہر آدمی اپنا بھی نہیں کر رہا ہے ایک آدمی کپڑے کا تاجر ہے دوسرا دودھ بیچ رہا ہے تیسرا دھئی کا تاجر ہے چوتھا جو پکوڑے نکال رہا ہے پانچ بہت لیکن کوئی سے دستوگری رہاں کوئی نہیں ہیں ہر بند اپنے اپنے کام میں لگاوا ہے اپنی منزل ہے اس کی بلکل اسی طریقے سے اس دین حقہ کے اوپر عمل کرنے میں اپنے اپنے نظریت تصور کے لئے لوگ عمل کرتے رہے کوئی کسی پر تنقید نہ کرے کوئی کسی پر کفر کے اور بیتت شر کے فتوے نہ لگائے کیونکہ یہ معاملہ اللہ کے سپورد ہے کیونکہ خود قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس حقیقت کو واضح کر دیا صورت آنام آیت نمبر 159 میں اس حقیقت کو واضح کر دیا اور فرمایا کہ اِنَّا لَذِينَا فَرُّقُ دِينَو کہ بے شف وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے اندر تفرقہ ڈال دیا جدہ جدہ ٹکڑے کر دیئے دین کے وَقَانُ شِيَان اور گروہ در گروہ بن گئے یہ دیوبندی بن گیا یہ بریلوی بن گیا یہ اہلِ حدیث بن گیا یہ وحبی بن گیا یہ سنی بن گیا یہ شیعہ بن گیا تو یہ گروہ در گروہ ہو گئے ہیں اور فرمایا وَلَسْتَ مِنْهُم فی شیعی فرمایا کہ تم ان میں سے نہیں ہوں تم ان میں سے نہیں ہوں فرمایا کہ اِنَّا عَمُرُمْ إِلَّا اللَّهِ اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے آپ بس جائے ان کو ایک راہ عمل دے دیں بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے کل روزے قیامت میں اللہ تبارک و تعالی ان کے کیے کی پوری پوری خبر دے دے گا کہ تم میں حق کون تھا اور باطل کون تھا سچا کون تھا جھوٹا کون تھا دنیا میں ہر آدمی اپنے شرح صدر اور اپنے دلائل کی روشی میں کام کرتا رہے کسی دوسرے پر تنقید اور اتراز نہ کرے کیونکہ جھگڑا اسی حد پیدا ہوتا ہے جب آپ دوسرے پر کفر اور بیدر شرح کا فتوہ لگاتے ہیں پھر وہ اپنی پروٹیکشن کرے اس کا دفاع کرتا ہے نتیجہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر دستو گریبان ہو کر امت بلندی سے پستی مگرتی بہت شکریہ مختی صاحب بہت شکریہ